چونکہ وہ ہمارے لئے آزمائش ہے تکلیفیں برائیاں جو اللہ ہمیں دنیا میں رکھی وہ آزمائش ہے ہمارے لئے کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر اللہ ہر چیز حلالی دنیا میں رکھتا تو آزمائش کیا ہوتی جنت اور جانم کی پھر سب ہی حلال ہوتا پھر تو اللہ نے حرام چیزیں رکھی تاکہ آزمائے ہمیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی پابندی کرتے ہیں یا اپنی خواہش یا اپنی نفس کی پابندی کرتے ہیں تو لہٰذا جادو کے تعلو سے افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو اس کی حقیقت کتاب و سنت نہیں بتائی اس کو ہمیں ماننا چاہیے لیکن یہ بات کبھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز دنیا میں جادو سے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بھی لکھر کیے یاد رکھئے اس لئے کہ جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ